بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہوبیو آل آر فائن دس از ہما دیل ویلکم ٹو اردیسی فوڈ ہاؤس یہ میرے چینل کی پہلی ریسپی ہے ناریل کے لڈو تو آئیں انگریڈنٹ کی طرف چلتے ہیں تو جی آپ لوگوں نے لینے ہیں چار کب پسہ و ناریل ایک کب چینی ایک کب دودھ ہاف کب پاورڈر ملک دو چمچ دیسی گی اور تھوڑا سا ناریل ہم نے رکھنا ہے کوٹنگ کے لیے یہ لاسٹ پہ یوز ہوگا آپ لوگوں نے ایک کڑھائی لینی ہے اس میں ڈالنا ہے دو چمچ دیسی گھی اسے تھوڑا سا آپ لوگوں نے گرم کرنا ہے بلکل سلو آنچ میں آپ نے چولے کی فلیم بلکل سلو رکھنی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار کپ ناریل ناریل ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے چمچ آپ نے سا سا چلاتے رہنا ہے اور فلیم کو سلو ہی رکھنا ہے اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کو بھوننا ہے سلو آنچ میں اب آپ نے اس کے اندر ایک کپ دودھ شامل کرنا ہے دودھ شامل کر کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے جب دودھ مکمل سوک جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے چینی اب ہم اس کے اندر ایک کپ چینی شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو ہلائیں گے تاکہ چینی اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب چینی بلکل میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سوکا دودھ ڈالنا ہے یعنی کہ پودر ملک پودر ملک آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں آدھا کپ ہم نے یہ پودر ملک ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کر کے اچھے طریقے سے بلکل ڈیزولو ہو جائے گا دودھ بھی اس کے اندر تو یہ دیکھیں ہمارا مٹیریل بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے یہ ہمارا مٹیریل جو اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کے درمیانے سائز کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہ لڈو بنا رہی ہوں ایک لڈو بنا کے اس کو آپ نے یہ دیکھیں اچھے سے شیپ کا لڈو بن گیا اس کو آپ نے کوٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں کوٹنگ کر کے اس کو آپ نے پلیٹ میں رکھ دے جانا ہے اب سارے لڈو اسی طرح سے آپ لوگوں نے بنا لینے ہیں اب جلدی جلدی سے میں سارے لڈو بنا لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کے دیکھتے ہیں جی تو ہمارے یہ دیکھیں سارے لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی پیارے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ مزے دار ہیں بلکل سوفٹ سے لڈو ہیں تو جی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ